دیکھ رہے ہیں آپ اور میں ہوں آپ کے ساتھ ویوکتیواری بلٹری کی شروعات کرتے ہیں بڑی خبر کے ساتھ بغاہ سے بڑی خبر آ رہی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا دیں جہاں نے انترتکار کا کہہر دیکھنے کو ملا ہے پریوار کے سدسیوں کو کار نے رون دیا ہے تین لوگوں کی موت ہو گئی ہے جبکہ پانچ لوگ غیر بتا جارے ہیں مرنے والے میں بزرگ مہلہ اور دو بچے شامل ہیں بغاہ سے بڑی جانکاری آپ تک پہنچا رہے ہیں انترتکار کا کہہر دیکھنے کو ملا ہے کار نے پریوار کے سدسیوں کو رون دیا ہے اور اس حادثے میں تین لوگوں کی موت ہو گئی ہے جبکہ پانچ لوگ غیر ہو گئے ہیں مرنے والوں میں بزرگ مہلہ اور دو بچے شامل ہیں تو انترتکار کے کہہر نے دو بچے اور ایک بزرگ مہلہ کی جان لے لی اس کے ساتھ ہی پانچ لوگ غیر بھی ہوئے ہیں بغاہ سے یہ بڑی جانکاری آپ تک ہم پہنچا رہے ہیں جہاں انترتکار کا کہہر دیکھنے کو ملا ہے تین لوگوں کی موت ہو گئی ہے جس میں دو بچے بھی شامل ہیں اور پانچ لوگ غیر بتائے جا رہے ہیں تو انترتکار نے پریوار کے لوگوں کو رون دیا اور اس حادثے میں تین لوگوں کی موت ہوئی ہے اور پانچ لوگ غیر ہوئے ہیں مرنے والوں میں بزرگ مہلہ اور دو بچے بھی شامل ہیں تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں آپ کی ٹی وی سکرین پر یہ تصویریں بغاہ میں جواپرہ انترتکار کا کہہر دیکھنے کو ملا ہے حادثے کے بعد جاماوڑا لگ گیا لوگوں کا بیڑی کچھا ہو گئی اور جیسے تیسے آنند پھانا میں لوگوں نے گھائلوں کو اسپتال میں پہنچایا ہے تو ایک ہی پریوار کے کئی سدسیوں کو کار نے رون دیا ہے انترتکار نے یہ وہ کار ہے جس نے رونتے ہوئے پریوار کے سدسیوں کو جا کر ایک جھوپڑی میں گھج گئی تو اس حادثے میں دردناک حادثے میں دو بچوں سمیت ایک گزرگ مہلا کی موت ہو گئی ہے جبکہ پانچ لوگ گھائل بتایا جا رہے ہیں خبر الورت سے ہے جہاں میٹ مارکیٹ کے پاس نالے میں ایک یوک کا شوپڑا ملا شو ملنے سے علاقے میں سنسنی فیل گئی وہیں آس پاس کے لوگوں نے اس کی سوشنا پولیس کو دی جس کے بعد پولیس موقع پر پہنچی اور شو کو نگر پریشت کرمچاریوں کی مدد سے نالے میں سے باہر نکالا گیا فیلحال پولیس نے شو کو سمانے اسپطال کے مورچری ککش میں رکھوا دیا ہے تو الورت سے بڑی جانکاری آپ تک پہنچا رہے ہیں جہاں نالے میں ایک یوک کا شو ملا جس کے بعد اسٹھانی لوگوں نے پولیس کو اس کی سوچنا دی اور پرشاسن کی مدد سے اس یوک کے شو کو باہر نکالا گیا نالے سے اور اس کے بعد پولیس نے شو کو اسپطال کے مورچری میں رکھوا دیا ہے باہر نکالا گیا تو الورت سے بڑی جانکاری آپ تک پہنچا رہے ہیں جہاں نالے میں ایک یوک کا شو ملا ہے جس کے بعد علاقے میں سنسنی فیل گئی اور آنان فانان میں پولیس کو اس کی سوچنا دی گئی موقع پر پہنچی پولیس نے شو کو نالے سے باہر نکالا اور اس کے بعد شو کو اسپطال کے مورچری میں رکھوا دیا ہے تو الورت میں نالے میں شو ملنے سے ہڑکم پچ گیا اسطانی لوگوں نے جیسے ہی شو کو دیکھا اس کے بعد پولیس کو سوچنا دی گئی موقع پر پہنچی پولیس نے شو کو سب سے پہلے نالے سے باہر نکالا اس کے بعد شو کو اسپطال کی مورچری میں رکھوا دیا گیا ہے خبر بیتیا سے ہے جہاں پولیس کی لگتار کاروائی سے شراب کاروباریوں میں دہشت کا محول بنا ہوا ہے وہیں پولیس نے گپت سوچنا کے آدھار پر گھیرہ بندی کر گہیری تیل ہوا مکھے سڑک سے بھاری ماترہ میں شراب کے پانچ تسکروں کو گرفتار کر لیا ہے ساتھی ایک بائیک اور ایک کار کو بھی پولیس نے جبت کیا ہے وہی تھانا دیکش خالد اکتر نے بتایا کہ سرکار کی دشن ردیش پر شراب بندی کانون کو پونڈ روپ سے سفل بنانے کے لیے پولیس ہر سمبھو اور تتپرتہ کے ساتھ پریاس کر رہی ساتھی ایروپیوں سے پونشتاش میں پولیس نے بتایا کہ ان کے خلاف کئی تھانوں میں لگ بھگ درجن بھر سے زیادہ کیس درج ہیں تو پولیس نے بڑی کاروائی کی ہے بیتیا میں جہاں پانچ تسکروں کو شراب کے ساتھ گرفتار کیا گیا ہے ساتھی ایک بائیک اور ایک کار بھی ان کے پاس جبت کیا گیا ہے تو بیہار میں جس طرح سے لگتار شراب بندی کا کانون لاغو کیا گیا ہے اس کو لے کر کے پولیس پرشاہسن بھی بہت مستعد نظر آ رہی ہے اور جو لوگ شراب کی تسکری کر بیہار کے الگ الگ علاقوں میں شراب کو پہنچایا کرتے ہیں ان لوگوں پر پولیس لگاتار نکیل کس رہی ہے اور اسی کڑی میں بیتیا میں پولیس کی بڑی کاروائی دیکھنے کو ملی ہے جہاں پولیس نے پانچ تسکروں کو شراب کے ساتھ میں گرفتار کیا ہے ساتھی ان کے پاس سے ایک کار بھی جبت کی گئی ہے اور ایک بائیک بھی ان کے پاس سے جبت کیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی پولیس نے آروپیوں سے پوچھتا اچ کے بعد بتایا کہ ان کے اوپر کئی الگ الگ تھانوں میں کیس درج ہیں تو بھاری ماترہ میں شراب کی تسکری کی جا رہی تھی بیتیا میں پولیس نے بڑی کاروائی کرتے ہوئے شراب تشکروں کو گرفتار کیا ہے خبر راستان کے جوتپور چاہے جہاں ایک بار پھر سے تیج رفتار کا کہر دیکھنے کو ملا ہے بورانادہ تھانہ شیطر میں بولیرو چالک نے ایک بائیک میں چکر مار دی اس درگھٹنا میں بائیک پر سوار دو بھائی کافی دور جا گئے وہیں سر میں گہری چوٹ لگنے سے ایک بھائی کی موت ہو گئی وہیں دوسرا گمپی روپ سے گھائل ہو گیا موقع پر موجود ایک مہیلہ بھی اس درگھٹنا میں بال بال بچ گئی بورانادہ کھانے کے اپنی رکھشک دھرما رام نے بتایا کہ اٹھارہ ورشی دو سال اپنے بڑے بھائی اجائراؤ کے ساتھ مزدوری کرنے کے لیے گھر سے نکلے تھے شلپرگرام شیطر میں آواسیے کالونی کے سامنے دیوائیڈر کے بیچ بنے کٹ سے سڑک روس کرنے لگے اتنے میں ہی بورانادہ کی طرف سے تیج رفتار بولور نے بائیک کو چکر مار دی وہیں پولیس نے شاوکو کبجے میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھی بھی بھیج دیا ہے اور ماملے کی جانچ پر جھٹ گئی ہے تو جس طرح سے تصویریں آپ کی ٹی وی سکرین پر دکھائی دے رہے ہیں کتنی بھائیوہ تصویریں ہیں دل دہلا دینے والی یہ تصویریں ہیں کس طرح سے تیج رفتار بولیرو ایک بائیک کو چکر مار دیتی ہے سی سی ٹی وی فوٹیج اس کا سامنے آیا ہے اس تصویر میں دکھائی دے رہا ہے کہ کیسے ایک تیج رفتار بولیرو ایک بائیک سوار دو بھائیوں کو کس طرح سے ٹکر مارتی ہے اور وہ کافی دور جا کر گرتے ہیں یہ تصویریں آپ کی ٹی وی سکرین پر مہینے خبر راج سمن سے ہے جہاں ایک گاؤں کے بیچ میں اسثیت باڑے میں اگیاد کارنوں سے آگ لگ گئی گرامیڑوں نے آگ کی سوچنا آمیٹ نگر پالکہ کاریالے پر دی سوچنا پر آمیٹ نگر پالکہ کی دمکل موقع پر پہنچی جہاں دو گھنٹے کی کڑی مشکت کے بعد آگ پر کابو پایا گیا اس آگ سے تین ٹرولی لکڑی پندرہ کونٹل خاکلا اور باڑے میں بندی ایک بھینس بھی بوری طرح سے جھلس گئی اس آگ سے کسان کو قریب پچاس سے ستر ہزار روپے کا نقصان بھی ہوا ہے گرامیڑوں نے پرشاسن سے کسان کو معافجہ دینے کی مانگ کی ہے تو اگیاد کارنوں کے چلتے آگ لگ گئی آگ کے چلتے کسان کو بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے تین ٹرولی لکڑی جل کر خاک ہو گئی اور ساتھ باڑے میں بندی ایک بھینس بھی آگ میں بوری طرح سے جھلس گئی حالانکہ گرامیڑوں نے پرشاسن سے کسان کو معافجہ دینے کی مانگ کی ہے تو تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں راست سمند کی جہاں اگیاد کارنوں کے چلتے باڑے میں آگ لگ گئی سمند سے بڑی خبر ہم آپ تک کہنچا رہے ہیں جہاں باڑے میں اچانک آگ لگ گئی آگ لگنے سے تین ٹرولی لکڑی جل کر راک ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی باڑے میں بندی ایک بھینس بھی جل کر وہ بھی جھلس گئی اس حادثے میں حالانکہ گرامیڑوں نے سرکار سے پرشاسن سے کسان کو معافجہ دینے کی مانگ کی گئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ کسان کو اس آگ جنے کی وجہ سے قریب 60 سے 70 ہزار روپے کا نقصان بھی ہوا ہے اب ایسے میں کسان بہت پریشان ہے کیونکہ اس کے باڑے میں آگ لگ گئی اور آگ لگنے کی وجہ سے تین ٹرولی لکڑی جل کر راک ہو گئی اور باڑے میں بندی ایک بھینس بھی جھلس گئی راہ سمجھ سے یہ خبر ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں خبر بود گیا سے ہے جہاں پرخند کاریالے کے پاس کچرے کے جھیر میں آگ لگ گئی موقع پر موجود لوگوں نے بتایا کہ مناسٹری کے ایک سٹاف نے کچرے میں آگ لگا دی دیکھتے ہی دیکھتے ہوا کی کارن آگ کی لفٹیں پھیلنے لگی معاملے کی سوچنا ملنے کے بعد آنن فانن میں دمکل کی دو گاڑیاں موقع پر پہنچی اور آدھے گھنٹے کی مشکت کے بعد آگ پر کابو پایا فائر آفیسر ہنوان رام نے بتایا کہ سوچنا کے مطابق مناسٹری کے کسے اسٹاف نے یہ لاپرواہی برتی ہے اگر سمجھ سے ٹیم آگ بجھانے میں نہیں جھٹتی تو ایک بڑا حادثہ ہو سکتا تھا وہی اس نے کہا کہ لوگوں سے اپیل کی کہ کسی بھی طرح کے کچھرے کے جھیر میں آگ لگانے سے لوگوں کو بچانا یا بچنا چاہیے موسیقی یہ خبر ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں جہاں کچھرے کے دھیر میں کسی نے اچانک آگ لگا دی اور دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے وکرال روپ دھارند کر لیا آگ لگنے کی وجہ سے نقصان بھی کافی ہوا ہے دمکل کی گاڑیوں نے آگ پر کابو پایا ہے موقع پر پہنچی دمکل بیوہ کی گاڑی نے آگ پر کابو پایا تو کچھرے کے دھیر میں کسی نے آگ لگا دی تھی مناسٹری کے سٹاف نے یہ آگ لگائی تھی دمکل کی گاڑیوں نے آگ پر کابو پایا اجمیر جیلے کے پرواری سچیو نوین مہاجن منگلوار کو جیلے کے دورے پر رہے اس دوران انہوں نے جیلہ کلیکٹریٹ سواغار میں اسٹیٹ فلیکشپ یوجناؤ کی سمکشہ کے لیے جیلہ اسطریہ ادھکاریوں کی بیچکلی اور ویبھین یوجناؤ کی پرگتی کی جانکاری لے کر آوشک دشان ردیش بھی دیئے جن میں چکتصہ سواست اور پریوار کلیان ویبھا کے کارکرم شد کے لیے یود نیروگی راجستان مکہ منتری نشورک دوائی یوجنہ مکہ منتری نشورک جانچی یوجنہ مکہ منتری چیرن جیوی سواست ویمہ یوجنہ میں جیلے کی پرگتی جانچی پرواری سچیو نے گرمیوں کے موسم کو دیکھتے ہوئے نردیش دیئے کہ ویدد ویبھا کے سبھی ادھکاری سمویدن شیل ہو کر کارے کرے ہیں تو آپ کو بتا دے پرواری سچیو نے جیلے کا دورہ کیا اس دوران آوشک دشان اردیش بے ادھکاریوں کو دیئے تمام جو سرکاری یوجنہ ہیں ان کا لاب لوگوں کو بیلوڑا زلے کی جو پرگتی ہے ویبین جو راجل سرکار دوارہ سنچالت فلیکشپ یوجنہ ہیں اس کی یہ سمیق شاتمک بیٹک تھی کچھ فلیکشپ سکیمز ہیں جہاں پر بیلوڑا زلہ اچھا گام کر رہا ہے اور کچھ ہے جس میں صدار کی ابھی آوشکتہ ہے تو زلہ پرشاسن اور ان کے جو سممندت بیباغ ہیں ان لوگوں نے یہ کٹی پتہ دکھائی ہے کہ آنے والے ٹائم میں جن میں اپیکشا کرت ابھی اتنی پروگرس نہیں ہے ان میں بھی بہت سکیمز ہیں خبر کوٹا سے ہے جہاں پانچ سال پہلے مہاویر نگر تھانے پر ہنگامہ کرنے کے ماملے میں تتکالیج سیائی دوارہ درج کروائے گئے ماملے میں پولیس نے کیوشورہ پاٹن ویدھائک چندرکانتہ مہگوال سہیت نو لوگوں کے خلاف نوٹس جاری کیا ہے وہیں مہاویر نگر تھانے سیائی پوشپیندر سنگھ نے بتایا کہ سبھی آروپیوں کو نوٹس بھیج دیا گیا ہے ساتھی تین آروپیوں نے اس ماملے میں اگرم جمانت بھی کروالی ہے تو پولیس نے نوٹس جاری کیا ہے مہاویر نگر تھانے میں ہنگامہ کیا تھا اور پانچ سال یہ پورا معاملہ ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں مہاویر نگر تھانے سے جڑا یہ پورا معاملہ ہے پانچ سال پہلے ہملہ کیا گیا تھا ہنگامہ کیا گیا تھا پولیس نے اب اس پورے معاملے میں نو لوگوں کے خلاف نوٹس جاری کیا ہے موسیقی 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 ہے مردوش لوگوں کو نیائے دلانے کی مانگ کی گئی ہے تو کھوٹا سے بڑی جانکاری آپ تک ہم پہنچا رہے ہیں جہاں دیوہ گجر ہتیا کانڈ میں مردوش لوگوں پر کی گئی کاروائی کے خلاف یہ ریلی نکالی گئی مردوش لوگوں کوتوالی تھانا پولیس نے آٹھ سال سے فرار چار ہجار کے انعامی بدماش شاکر کو گرفتار کیا ہے آروپیس شاکر کی گرفتاری دلی کے جگت پوری سے ہوئی کوتوالی تھانا آدھکاری محیش شرما نے بتایا کہ اپرادوں کے ویرود ویبھن دھاراؤں میں مقدمے درج ہیں یہ اپرادی کوتوالی تھانے کے تین پرکرن اور این ای بی تھانے کے ایک پرکرن میں آٹھ سال سے فرار چل رہا تھا تو چار ہجار کے انعامی بدماش کو گرفتار کیا گیا ہے آٹھ سال سے شاکر نام کا یہ بدماش فرار چل رہا تھا جس کو دلی کے جگت پوری سے گرفتار کیا گیا ہے گرفتار کیا گیا ہے خبر آرائی سے ہے جہاں راج سرکار کے نردیش پر نو جون کو جن سنوائی کا آئیوجن کیا جائے گا ایس ڈی ایم کھیما رام یادوں نے بتایا کہ اس شیویر میں ادھکاری اور کرمچاری موجود رہیں گے جس میں پٹواری گرداور جل دائے ویبھاگ ویدد ویبھاگ پی جبلو دی ویبھاگ چکتسا ویبھاگ کے ادھکاری سمیت کئی ویبھاگ کے ادھکاری بھاگ لے گے ساماجک سرکشہ یوجناؤں سے جڑی سمسیاؤں کا پراتبکتہ کے ساتھ نرطا گرن کیا جائے گا ساتھ ہی راجستان سمپرک پورٹل پر درج پرکرنوں کا سامادھان بھی کیا جائے گا تو نو جون کو جن سنوائی کاریکرام کا آئیوجن کیا جائے گا ایس ڈی ایم شیویر میں الگ الگ ویبھاگوں کے ادھکاری اور کرمچاری راجستان میں بھارت سکاؤٹ اور گائیڈ ستھانی سنگ کورٹ پورٹلی کے تطوہ دھان میں راجکیے سردار اچھی مادمک ویدیالے میں گرشم کالین ابھیروچی شیویر کا آئوجن کیا جا رہا ہے شیویر کے فلیگ سیریمنی کاریکرام میں شرکت کرتے چطربھج سرپنچ پرتنیدی پرتاب سنگھ سمیت گھنمانے لوگ موجود رہے موجود لوگوں نے کہا کہ گرشم کالین ابھیروچی شیویر بچوں کے لیے نئی اسکل سیکھنے کے لیے کافی سہایک ہے خبر سردار شہر سے ہے جہاں شہر کی پنچائے سمیتی کے آگے اپنی مانگوں کو لے کر نرے گا کرمیوں کا دھرنا لگتار جاری ہے ساتھی اپنی مانگوں کو لے کر جم کر نارے باجی کرتے ہوئے نرے گا کرمیوں نے ویروت بھی جتایا وہیں نرے گا کرمیوں نے بتایا کہ ہم نے اپنی مانگوں کے لیے سرکار کو کئی بار گیاپن سوپا ہے لیکن سرکار کی طرف سے اس پر کوئی سنگیان نہیں لیا گیا ہے جس سے نرے گا کرمیوں میں آکروش ہے زندہ آباد ہماری مانگیں پوری کرو دھرنا زاری ہے جب تک سرکار ہمیں مانگیں پوری نہیں کرے گی تب تک ہمارا دھرنا زاری رہے گا اور آگے گراندیتی میں جیپور میں بھی دھرنا پردست کریں گے خبر سروارڈ سے ہے جہاں اجبیر کوٹا اسٹیٹ ہائیوے اسپتائل کے پاس ٹرولا اور ٹرک کی جوردہ ٹکر ہو گئی ٹکر میں ٹرولا چالا کی موقع پر ہی موت ہو گئی جبکہ دو یوک گمبھی روپ سے گھائل ہو گئے وہیں درگھٹنا کی سوچنا ملتے ہی تھانا پرواری گماند سنگھ موقع پر پہنچے اور شعو کو کبجے میں لے کر پوسٹ ماتم کے لیے سروارڈ کے اسپتائل کی مورچری میں رکھوا دیا تصویریں آپ کو ہم دکھا رہے ہیں سروارڈ سے جہاں ٹرولا اور ٹرک کی بھڑنت ہو گئی اس حادثے میں ایک شخص کی موت ہو گئی ٹرولا اور چالا کی موقع پر ہی موت ہو گئی جبکہ دو لوگ گمبھی روپ سے گھائل ہیں خبر پالی سے ہے جہاں آوازی کالونی میں شراب کی دکان کھولنے پر اصطانی مہیلاؤں نے ویروت جتایا ہے وہیں ویروت جتاتے ہوئے مہیلاؤں جلا مکھیالے پہنچیں اور کاروائی کرنے کی مانگ کو لے کر کلیکٹر کو گیاپن بھی سوپاس آتی انہوں نے گیاپن میں بتایا کہ وارڈ نمبر 61 اوور بریج کے پاس آوازی کالونی میں شراب کی دکان کھولی جا رہی ہے جو کی نیم پہ خلاف ہے کیونکہ پاس ہی وی مندر اور اسکول بھی ہے شراب کی دکان کھولنے سے شرابیوں کا جمعوڑا دن بھر رہے گا اس لیے ہماری مانگ ہے کہ سکت سے سکت کاروائی کر شراب کی چھکے کو بند کروایا جائے سمشہ یہ ہے کہ ہمارے سباشنگر ایڈیا میں ایک شراب کی دکان دہواسی کالونی میں کھول دی گئی ہے اور جو کی رات میں بھی اوید سور پہ سپنا ہی ہو رہی ہے اور مہیلاؤں کا آنا جانا ہر طریقے سے وہاں پہ پریشانی کا کارن بن گیا ہے اور شراب پی کر کے لوگ وہاں سڑکوں پہ نیو سینٹ کر رہے ہیں اس وجہ سے ہم مولوازوں کو بہت سمشہ پیدا ہو رہی ہے پاری سے بڑی جہرکاری ہے ہم آپ تک ہوچا رہے ہیں جہاں شراب کی دکان کھولنے کے ویرود میں مہیلاؤں نے پردشن کیا ہے مہیلاؤں کا صاف طور پر کہنا ہے کہ پاس میں ہی مندیر ہے اور اسکول بھی ہے اگر شراب کی دکان کھلتی ہے تو یہاں شرابیوں کا جمعورہ لگا رہے گا جس سے کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا اور بچوں کے بیچ میں بورا میسج بھی جائے گا تو شراب کی دکان کھولنے کھولے کر کے یہ ویرود پردشن اسطانی لوگوں دوارہ کیا گیا ہے مہیلائیں نے بڑھ چڑھ کر ویرود کرتے ہوئے صاف طور پر کہا کہ شراب کی دکان نہیں کھلنی چاہیے دوڈو میں کسان مہا پنچائت کے راستری عدیقش رام پال جاڑ کے نردیشان اشار کسان مہا پنچائت کے بلوک عدیقش بلدیو مہریہ کے نردت میں ویجے اتصو منائے گیا اس اتصو میں دوڈو فولیرا موجمہ باد اور فاغی کے کسان شامل ہوئے بتا دیں کہ بلدیو مہریہ دوڈو کسان مہا پنچائت کے بلوک عدیقش نے مکہ منتری اشک گہلوت سے کسانوں کے حد میں چنے کی خرید بڑھانے کی مانگ کی تھی جسے سرکار نے مانگتے ہوئے بھارت سرکار اور راج سرکار کو چنے کی خرید پر پچیس کونٹل سے چالیس کونٹل کے آدیش کرنے پر تحصیلوں کے کسانوں نے خوشی جاہر کی ساتھی مکہ منتری اشک گہلوت اور کشی منتری لالچند کٹاریا کا بھی آبار پرکٹ کیا کسان مہا پنچائت کا آج یہ ویجیل سوو ہے مانلی راشت کے دیش رامپال جار صاحب کے نیترٹوں میں جو مانلی سنگرس کیا ہے پچیس کمٹل سے بڑھا گھر چاریس کمٹل چنے کی خرید لاغو کیے اور اس میں دراجے سرکار اور بھارت سرکار کا دونوں کا سیوگ رہا ہے مانلی راشت کے دیش مہتے ہیں جو آج سنگرس کیا ہے دودھو میں میں ایک باریک کسان کو لے کے لئے خبر اجبیر سے ہے جہاں میو گلس کالیج کی دیوار سے ایک کار انینتریت ہو کر ٹکرا گئی چکر اتنی زوردار تھی کہ کار پوری طرح سے چھتی گرست ہو گئی اور گاڑی چالک گمبھی روپ سے گھائل ہو گیا وہیں گاڑی چالک کے مطل اسپتال میں علاج جاری ہے فلحال پولیس ماملے کی جانچ کر رہی ہے گاڑی دیکھتے رہے ماملہ رات کو جو ڈیڑھ بجے پون دیکھنے آیا گاڑی کنڈیشن کے حساب سے تو یہ ہے کہ بچے نے اپنے جان پہ چاہیے اب گاڑی کون سے ٹرک نہ ماری ٹرولینے ماری کس نے ماری یہ تو سی سی ٹی وی کیمرا ہی بتا سکتا ہے اپنی بچے کی طرف سے اس نے جو لیفٹ اینڈ ہے وہ ڈیمیج ہو چکا ہے اس نے اپنے بچاؤ کے حساب سے اپنے دیوار میں لگا دی اب یہ تو آپ جان کری کریں سی سی ٹی وی کیمرا کے حساب سے کہ کس کی گلتی ہے کون ورا کے ٹھوک گیا فلال خبر ایکس پر ایکس میں اتنا ہی نمسکار